دوستگر آپ بھی ممبئی انڈینز یا پھر دلی کیپٹلز کے جبرے والے فین ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں آئی پیل دو ہزار بائیس کا ایک اور رومانچک مقابلہ ممبئی انڈینز اور دلی کیپٹلز کے بیچ کھیلا جا رہا ہے اس میچ کے لیے روحید سرما اور رشا پانتہ نے پلینگ لیون کی گوشنا بھی کر دی ہے آخر کون سے گیارہ دھاکڑ کھلاڑیوں کے ساتھ دونہی ٹیمیں میدان پر اترنے والی ہے دلی اور ممبئی میں کون کون سے بڑے بدلہ ہوئے ہیں اور کیا آئے ہیں بڑے اپ ڈیٹس ٹوس کو لے کر کیا پریڈکشن ہیں پوری خبر وستار سے آج ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے آج کا یہاں رومانچک مقابلہ دلی اور ممبئی میں سے کون سے ٹیم جیت سکتی ہے کومیٹ کر کے اس کا جواب ضرور دے جی ہاں دوستو آئی پیل 2022 کے دوسرے مقابلے میں ممبئی انڈینز کا سامنا دلی کیپٹل سے ہونے والا ہے پانچ بار کے چیمپین ممبئی انڈینز کی ٹیم اس سیزر میں کافی زیادہ بدل چکی ہے پہلے ہی مقابلے میں ممبئی انڈینز کے ٹیم کو ایک مضبوط پلائنگ گلون کے ساتھ میدان پر اترنا ہوگا دوسری اور رشا پنت کے کپتانی میں ڈلی کیپٹلز کی ٹیم ایک اچھی ٹیم نظر آ رہی ہے اور بہت ہی پوزیٹیولی شروعات کرنا چاہے گے سب سے پہلے تو آپ کو اپ ڈیٹ دیتا جاؤں کی ڈلی کیپٹلز کے بڑی خلاڑی انڈریش نوٹیجے ڈیویڈ وارنر اور میچل مارچ شروعاتی مقابلے نہیں کھیل پائیں گے وہی مصطفیز الرحمان اور ساتھی میں لنگی انگیڑی کارنٹائن کر رہے ہیں پرتبی شو کے ساتھ ٹیم سائفرٹ آپ سبی کو اوپننگ بلے بازی کرتے ہوئے نظر آئیں گے اس کے علاوہ رومن پوویل کا بھی آئی پیل میں ڈلی کی طرف سے ڈیویو دیکھنے کو مل سکتا ہے ہاں تو دوستو آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ایک بہترین ایپ جس کا نام ہے ونزو آپ اپنے کرکیٹ نولیج کا استعمال کر کے ونزو پر آسانی سے ڈیر سارے پیسے جیت سکتے ہو اور یہاں بھی بلکل آسان ہے ڈسکرپشن میں دے گئے لنک سے ونزو کے ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرو اور فینٹیسی لیگ پر جا کر اپنی دمدار ٹیم بناو اگر آپ کو ڈر ہے ٹیم میں چینجز کا یا پھر ٹیم سے کون ہوگا باہر کون ہوگا اندر میچ ریپورٹ اور گراؤنڈ کنڈیشن کا تو ٹینشن نہ لو اس کے لئے آپ کو ونزو فینٹی وار سپورٹ کرے گا وہاں پر ملے گی آپ کو کرکیٹ ایکسپرٹ کی ٹیم جس پہ جیتنے کی چانسز بھی پچاس پرسنٹ ہیں ونداز جا کر ایکسپرٹ کو سیلٹ کرو بینہ ٹینشن کے میچ کا مزا لو اگر ایکسپرٹ کے ٹیم جیتی ہے تو آپ بھی جیتوگے اور ہاں جیتنے کے بعد آپ ویڈرول بھی بہت آسان طریقے سے کر سکتے ہو پیٹیم اور یو پی آئی کے تھرو ایزلی ویڈرول کر سکتے ہو تو بھائی دیر کس بات کے ڈسکرپشن میں دے گئے ڈنگ سے ابھی کے ابھی ونزو کے ایپ کو ڈاؤنڈوڈ ضرور کرو اور پاؤ پچاس روپے کا سائن اپ بونس وہیں دوستو ممبئی انڈینز کے خیمے سے بھی بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے ممبئی انڈینز کی طرف سے پہلے مقابلے میں سوری کمار یادو خیلتے ہوئے نہیں نظر آئیں گے جی ہاں دوستو سوری کمار یادو جو کی ابھی فی الحال میں ان کی انجری تھی جو کی دوسرے مقابلے میں وہاں اپ لبد ہو پائیں گے تو وہیں پر دوستو روحید سرما کے ساتھ آپ سبی کو عشان کشن پاری کی شروعات کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں اس کے علاوہ نمبر تین پر ڈیوالڈ بریویس کو ڈیبیو کرنے کا موقع دیا جا سکتا ہے تو وہیں پر تیلک ورما بھی اپنا ڈیبیو کر سکتے ہیں پولارڈ اور ڈیویڈ فینشر کے طور پر آپ سبی کو خیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں دوستو ممبئی انڈینز کے ٹیم بھی کافی خطرناک نظر آ رہی ہے دونہ ہی ٹیموں کے بیچ کچھ رومان چک آنکڑے دیکھے جائے تو ممبئی اور ڈیلی کے بیچ کل تیس مقابلے کھیلے گئے ہیں جس میں ممبئی انڈینز کے ٹیم نے سولہ مقابلوں میں جیت حاصل کی ہے اس کے علاوہ چودہ مقابلوں میں ڈیلی کے ٹیم نے جیت حاصل کی ہے روحید سرما نے ممبئی انڈینز کے لیے ڈیلی کے خلاب سب سے ادھیک 684 رن بنائے ہیں ایسے میں آج روحید سرما کے دبارہ ہمیں ویسپوڑک بلے بازی دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے علاوہ دوستو ممبئی انڈینز کے خلاب سروادی کے رن بنانے کے معاملے میں ڈیلی کیپٹلز کے کپتان رشب پنت آتے ہیں جنہوں نے 332 رن بنائے ہیں ایسے میں کپتان کپتان کی جنگ دیکھنے لائق ہوگی اب دوستو بات کر لیتے ہیں دونوں ہی ٹیموں کی پرفیکٹ پلینگ لے ان کی تو دوستو یہاں پہ دلی کے پیٹلز کی طرف سے سلامی بلے باز کی طور پر پرتوی شو اور ٹیم سائیفرڈ اوپننگ بلے بازی کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور پاری کی شروع بات کریں گے اس کے علاوہ ممبئی انڈینز کی طرف سے اوپننگ بلے بازی میں اشان کشن اور روحید سرما کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے جہاں دوستو اوپننگ بلے بازی میں ممبئی انڈینز طاقتور نظر آ رہی ہے اب دوستو بات کر لیتے ہیں دلی کے میڈل آرڈر کے تو آپ سبی کو ایش دھل، ریشب پنتا، رومن پویل اور سرفراز خان میڈل آرڈر میں بلے بازی کرتے ہوئے نظر آئیں گے یعنی کافی یوہا کھلاڑی نظر آ رہے ہیں وہیں دوستو بات کر لیتے ہیں ممبئی انڈینز کے مدیکرم بلے بازی کے تو آپ سبی کو نمبر تین پر تیلک ورما ڈیبیو کرتے ہوئے نظر آئیں گے اس کے علاوہ ڈیوال بریویز بھی آپ سبی کو ممبئی کی طرف سے آئی پیل میں ڈیبیو کرتے ہوئے نظر آئیں گے ممبئی کا میڈل آرڈر کافی کمزور نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ دوستو بات کر لیتے ہیں دلی کے پیٹلز کے خطرناک آل ڈاونڈر کھلاڑیوں کے تو آپ سبی کو اکشر پٹیل شادل تھاکور آل ڈاونڈر کی بھومی کا نباتے ہوئے نظر آئیں گے وہیں دوستو ممبئی انڈینز کی طرف سے کیرن پولارڈ ٹیم ڈیویڈ سنجے یادو آل ڈاونڈر کی بھومی کا نباتے ہوئے نظر آئیں گے یعنی کہ ممبئی انڈینز کا آل ڈاونڈر کافی خطرناک ہے اس کے علاوہ دوستو دلی کے پیٹلز کی گینبازوں کی بات کی جائے تو خلیل احمد کلدی پیادو اور آپ سبی کو چیتن ساکریا گینبازی کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں یعنی کہ یو آ گینبازوں کے ساتھ دلی کی ٹیم میدان پر اترے گی اس کے علاوہ دوستو بات کر لیتے ہیں ممبئی کی گینبازوں کے آپ سبی کو ڈینیل سیمس جسپید بمرہ مرگن اشوین اور جیدے اناٹکٹ گینبازی کرتے ہوئے نظر آئیں گے یعنی کہ ممبئی کی گینبازی بھی کافی خطرناک ہے ایسیم دوستو دونے ہی ٹیموں کے بیچ ہمیں کانٹے کی ٹکر دیکھنے کو مل سکتی ہے ایسیم آپ کو کیا لگتا ہے کون سی ٹیم آج کا یہاں مقابلہ جیت پائے گی اس کا جواب آپ ہمیں کومیٹ کر کے ضرور دے دھنیواد